اس بولی ووڈ ایکٹریس نے دوہزار بائس میں سب سے زیادہ کمائی کی برہماسٹر مووی سے سوشان سنگھ راجپوت کو کیوں رجیک کر رنویر کو لیا گیا اور یہی رنویر کسی بھی سوشل میڈیا پر ایکٹیف کیوں نہیں ہے رنویر آلیا میں سے کون زیادہ امیر ہے جانیں گے اس ویڈیو میں یہ تو آپ نے سنی رکھا ہوگا کہ شارو خان برہماسٹر مووی میں ایک کیمیو کرنے والے ہیں لیکن بولی ووڈ میں احسار کے کی انٹری کافی دلچسک رہی تھی کچھ لوگ انہیں ایک سیلف میڈ سپرسٹار کہتے ہیں تو کچھ بولی ووڈ میں ان کی انٹری کے پیچھے ان کی فیملی کا انفلینس مانتے ہیں شارو کہتے ہیں کہ جب وہ پہلی بار ممبئی آئے تھے تو ریلوے پلٹ فارم پر سوئے تھے اب یہ بات سچ ہے یا نہیں یہ تو بھگوانی جانے پس شارو خان غریب تو بالکل بھی نہیں تھے شارو کی ماں ایک جج تھی اور آکسپورٹ سے پڑھ کر آئی تھی ان کی فیملی ایک ریسٹورینٹ کو اون کرتی تھی اور اس سمائے پر ان کے گھر ٹی وی اور وی سی آر تھے ساتھ ہی ان کی فیملی کے گاندی پریوار سے بھی اچھے رشتے بتایا جاتے ہیں ان کے گرانٹ فادہ چیف انجینئر ہوا کرتے تھے لال بہدر شاسری کے ساتھ ان کی فوٹوز بھی سامنے آئی ہیں مگر ایسار کے کہ جس مووی میں کیمیو کی بات ہو رہی ہے اسی بولی ووڈ کے خلاف بائیک اور ٹرینڈ زوروں پر آئے اور براماستر مووی اس کی چپیٹ میں آتی نظر آ رہی ہے نیٹیزنز اس مووی کو نیپوٹیزم سے جوڑ رہے ہیں کیونکہ سال 2018 میں یہ مووی پہلے سشاند سنگھ راجپوت کو ملنے والی تھی پر بعد میں اسے رنویر کپور کو دے دیا گیا اس کے پیچھے کا کارن کرن جوہر اور سشاند کے بیٹ چل رہے ویواد کو بتایا گیا تھا اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کرن جوہر زیادہ تر سٹار کٹس کے علاوہ دوسرے ایکٹرز کو اپنی مووی میں لینا پسند نہیں کرتے حالانکہ اس کے بارے میں کوئی کلئر انفرمیشن نہیں ہے ساتھی سشاند کو اس مووی کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا اور کیا اس کے پیچھے نیپوٹیزم کا ہی ہاتھ تھا یا نہیں اس کو لے کر بھی بہت بڑا سوال ہے رنویر اور آلیا کی مووی براماستر 9 ستمبر 2022 کو ریلیز ہونے جا رہی ہے کی موویز میں ایک ہونے والی ہے اور اس کے پہلے پارٹ کا یہ بجٹ قریب 300 کروڑ روپے ہے مگر کیا آپ نے نوڈس کیا ہے کہ رنویر کپور سوشل میڈیا پر کیوں نہیں ہے نہ تو آپ کو ان کا اوفیشیل اکاؤنٹ ٹویٹر پر دکھے گا اور نہ ہی فیس بک پر اس کا خلاصہ انہوں نے شمشیرہ کے پرموشن کے دوران ایک انٹرویو میں کیا رنویر کا کہنا ہے کہ وہ کسی دوسرے پلیٹ فارم پر نہیں رہنا چاہتے اور نہ ہی انہیں سوشل میڈیا میں اپنی پرسنیلٹی دکھانے کا شوق یا دلچسپی ہے وہ ایک ایک ایکٹر ہیں اور اسی فیلڈ میں ہارڈ ورک کرنا چاہتے ہیں تو یہی رنویر کپور اور آلیا بھٹ برہماسٹر مووی کے آن لائن پرموشن کے دوران آلیا کچھ عجیب سا کرتی ہوئے نظر آتی ہیں پہلے تو وہ اپنے پیچھے ہاتھ کرتی ہیں اور پھر انگلی کو آگے لاکر اسمیل کرنے لگتی ہیں یہ دکھنے میں کافی ویڈ لگ رہا ہے اور سوشل میڈیا پر اس کو لے کر آڈینس آلیا کو جم کر ٹرول کر رہی ہے مگر رنویر اور آلیا بھٹ میں سے کون زیادہ امیر ہے رنویر کپور کی بات کریں تو ان کی نیٹ ورٹ تین سو پہتالیس کروڑ روپے کہی جاتی ہے اور یہ ایک مووی کے لیے بیس کروڑ تک چارج کرتے ہیں مگر رنویر اور آلیا بھٹ میں سے کون زیادہ امیر ہے رنویر کپور کی بات کریں تو ان کی نیٹ ورٹ 345 کروڑ روپے کہی جاتی ہے اور یہ ایک مووی کے لیے 20 کروڑ تک چارج کرتے ہیں رنویر کے پاس پالی ہلز میں ایک آلی شان گھر ہے جس کی قیمت 35 کروڑ مانی جاتی ہے اور یہیں رنویر اور آلیا کی شادی بھی ہوئی تھی کارز کے معاملے میں رنویر کے پاس آڈی آر ایٹھ مسیدیز ونز ایم جی جی سکسٹی تھری اور لینڈ روور ہے وہیں بات کریں آلیا بھٹ کی تو ان کی نیٹ ورٹ قریب 180 کروڑ روپے مانی جاتی ہے اور آلیا ایک مووی کے لیے 9 سے 10 کروڑ چارج کرتی ہیں آلیا کے پاس آڈی کیو 5 آڈی کیو 7 بی ایم ڈیو 7 سیریز اور لینڈ روور ووگ ہے تو اگر نیٹ ورٹ کے کمپریزن کریں تو یہاں رنویر کپور ہی زیادہ امیر دیکھے جا سکتے ہیں مگر بولی ووڈ کے کئی سیلیبیڈیز جن کے سٹائلش بال دیکھ کر آپ حیران ہوتے ہو وہ ایک سمیہ گنجے ہو چکے تھے ویرزارہ مووی کے دوران شاروخ خان کے بال جھڑ گئے تھے پر انہوں نے سمیہ رہتے ہی امریکہ جا کر ہیر ٹرانسپلانٹ کرا لیا سلمان خان بھی گنجے پنگی ڈیلیز پر پہنچ گئے تھے پر انہوں نے بھی ٹرانسپلانٹ کا سارا لیا اور دنیا کے سب سے ہینڈسم لوگوں میں گرنے جانے والے رویتک روشن کے بال بھی دبائیوں کے سارے ہی صحیح سلامت ہیں مگر اسی بولی وڈ کی سب سے امیر ایکٹریس کون ہے نمبر تھری پر ہیں دی بی کا پادکون جن کی نیٹ ورڈ چار سو کروڑ روپے مانی جاتی ہے نمبر ٹو پر ہیں پریانکا چوپڑا اپنی شاندار ایکٹنگ کے دھم پر ہالی وڈ پہنچ چکی پریانکا کی نیٹ ورڈ چار سو بیس کروڑ مانی جاتی ہے اور نمبر ون پر آتی ہے بولی وڈ کی بیبو یعنی کرینہ کپور خان جن کی نیٹ ورڈ چار سو ساٹھ کروڑ روپے ہے اب اتنا پیزہ سن کر ایک بات تو بالکل کلیر ہے اپنے دیش میں سے بہت سے ملینئر اور بلینئر نکلتے ہیں مگر آخر کیوں بھارت اتنے بلینئرز کو پیدا کرتا ہے اور کیوں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کے سی او انڈین ہی ہیں آپ کہیں گے شاید ہمارا آئی کیو دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے یا پھر ہمارا ایجوکیشن سسٹم زیادہ بہتر ہے پر ایزہ کچھ نہیں ہے بھارت اتنے سارے بلینئرز اس لیے پیدا کرتا ہے کیونکہ ہمارے دیش میں لوگوں کے سامنے اتنی پرابلمز ہوتی ہیں کہ انہیں کام میں آنے والی پرابلمز سے جوجنے کا ایکسپیرینس پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے اور جو ایکسپیرینس انہیں لیٹر لائف میں سکسسپول بناتا ہے اور تو اور امریکن کنٹریز بھارت کے سمارٹ لوگوں کو اتنی اچھی سویدائیں دیتے ہیں جو ہمارا خود کا دیش نہیں دے پاتا اسی لیے زیادہ اچھی سویدہ ملنے کے چلتے بھارت کے سمارٹ لوگ انڈیا چھوڑ دیتے ہیں اب یہ لوگ بھارت چھوڑیں یا نہ چھوڑیں پر گرمی کے موسم میں سپرائٹ جیسی ڈرنکس کو نہ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے پر یہی سپرائٹ بوٹل اب آپ کو گرین کلر میں دیکھنے کو نہیں ملنے والی ہے دراصل سپرائٹ کی پیرنٹ کمپنی کوکا کولا کا کہنا ہے کہ گرین بوٹل کو ریسائکل کرنا کافی کڑھن ہوتا ہے اور جس طرح دنیا بھر کی گورنمنٹ ریسائکلنگ اور انوائرمنٹ پروڈکشن پر دھیان دے رہی ہیں اس کو دیکھ کر وہ گرین بوٹل کے ساتھ کنٹینیون نہیں کر سکتے اس لیے اب کوکا کولا اس گرین بوٹل کو وائٹ بوٹل سے بدلنے جا رہی ہے کوکا کولا کی طرح ودیشی کمپنی ایمازون جو دنیا بھر کے ای کامرس مارکٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے وہ ہر ہفتے قریب ایک لاکھ تیس ہزار پروڈکس کو اپنے ویر ہاؤسز میں ڈسٹوائی کر دیتے ہیں اور یہ کوئی چھوٹے موٹے پروڈکس نہیں بلکہ آئی فون میک بک مہنگے شوز اور ایسے ہی لاکھوں کے پروڈکس ہوتے ہیں دراصل یہ ایسے پروڈکس ہوتے ہیں جو یادو خراب ہو چکے ہوتے ہیں یا پھر نامکنے کے کارن پڑے پڑے آؤٹ ڈیجٹ ہو جاتے ہیں اگر ان پروڈکس کو ڈسٹوائی نہیں کیا گیا تو یہ ویر ہاؤسز کی جگہ گھرتے رہیں گے اور یہ ایمازون کے لیے ان پروڈکس کی ویلیو سے زیادہ بڑا لاؤس ہوتا ہے مطلب ایمازون کی جگہ یا سور ہاؤس پر چیزیں رکھنے کی قیمت ان پروڈکس سے بھی زیادہ آئے کبھی اپنے سوچا ہے کہ کیو آر کورڈ میں یہ تین اسکوائرز ہی کیوں ہوتے چار کیوں نہیں ہوتے دراصل یہ کیو آر کورڈ کو سٹیبلیٹی دیتے ہیں جس سے کہ ہم چاہے کسی بھی ڈیریکشن یا انگل پر اسے سکین کریں پھر بھی یہ ٹھیک طریقے سے اپنے آپ ہی سکین ہو جائے گا اگر یہ اسکوائر شیپ تین نہ ہوتے تو ہمیں ہر بار کیو آر کو بلکل پوفیکٹ سکین کرنا ہوتا اور یہ ہمارے لیے کافی پرابلم والا کام ہو جاتا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کرنا بد گھولئے گا تینکس فور ووچنگ